امت مسلمہ کی تاریخ فنون حرب اور جنگی کارناموں کی مثالوں سے بھری پڑی ہے لیکن مغربی مورخین کی نظر کبھی اس پر نہیں پڑی مورخین کو نپولین بونپارز جولیس قیسر اور چنگیز خان کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا اگرچہ یہ جرنیل بھی اپنی جگہ فن حرب کے ماہر تھے اور انہوں نے بڑے بڑے دشمنوں کو شکست دی تھی لیکن تاریخ اسلام کا ایک ایسا جرنیل بھی ہے جس کا تذکرہ دنیا کی جنگی تاریخ میں لازمی ہونا چاہیے اس نڈر اور ناقابل شکست جرنیل کا نام خالد بن ولید رضی اللہ عنہو ہے خالد بن ولید رضی اللہ عنہو کی بے مثال کامیابیوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے لقب سے نبازہ تھا آج ہم آپ کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہو کی بے مثال شجاعت اور ان کے کارناموں پر مشتمل یہ داستان لے کر آئے ہیں جو بلا شبہ شمشیرِ بے نیام تھے لیکن ناظرین ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کے نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کے پاس بروقت پہنچ سکیں وہ مسافر عرب کے سہرہ میں اکیلا چلا جا رہا تھا آر ہجری کے زمانے میں عرب کا وہ علاقہ جہاں مکہ اور مدینہ واقع ہے بڑا ہی خوفناک سہرہ ہوا کرتا تھا جلتا اور انسانوں کو جھنساتا ہوا ریگزار ایک تو سہرہ کی اپنی صعوبتیں تھیں دوسرا خطرہ رہزنوں کا تھا مسافر قافلوں کی صورت سفر کیا کرتے تھے لیکن یہ مسافر اکیلا چلا جا رہا تھا وہ آلہ نسل کے جنگی گھوڑے پر سوار تھا اس کی زیرہ گھوڑے کی زین کے ساتھ بنی ہوئی تھی اس کی کمر سے تلوار لٹک رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں برچی تھی اس زمانے میں مردوں کے قد دراز سینے چوڑے اور جسم گٹھے ہوئے ہوتے تھے یہ اکیلا مسافر بھی انہی مردوں میں سے تھا لیکن جس انداز سے وہ گھوڑے کی پیٹ پر بیٹھا تھا اس سے پتا چلتا تھا کہ وہ شہسوار ہے اور وہ کوئی معمولی آدمی نہیں اس کے چہرے پہ خوف کا ہلکا سابھی تاثر نہیں تھا کہ رہزن اسے لوٹ لیں گے اس سے اتنی اچھی نسل کا گھوڑا چھین لیں گے اور اسے پیدل سفر کرنا پڑے گا لیکن اس کے چہرے پہ جو تاثر تھا وہ قدرتی نہیں تھا وہ کچھ سوچ رہا تھا یادوں سے دل بہلا رہا تھا یا کچھ یادوں کو ذہن میں دفن کرنے کی کوشش کر رہا تھا آگے ایک گھاٹی آگئی گھوڑا چڑتا چلا گیا خاصی بلندی پر جا کر زمین ہمبار ہوئی سوار نے گھوڑا روک کر اسے گھمایا اور رکابوں پر کھڑے ہو کر پیچھے دیکھا اسے مکہ نظر نہ آیا مکہ افق کے نیچے چلا گیا تھا ابو سلمان اسے جیسے آواز سنائی دی ہو اب پیچھے نہ دیکھو مکہ کو ذہن سے اتار دو تم مردے میدان ہو اپنے آپ کو دو حصوں میں نہ کٹنے دو اپنے فیصلے پر قائم رہو تمہاری منزل مدینہ ہے اس نے مکہ کی سمجھ سے نگاہیں ہٹا لی گھوڑے کا رخ مدینہ کی طرف کیا اور باگ کو ہلکا سا جھڑکا دیا گھوڑا اپنے سوار کے اشارے سمجھتا تھا نپیت علی چال چن پڑا سوار کی عمر تینتالیس برست لیکن وہ اپنی عمر سے جوان لگتا تھا سلمان اس کے بیٹے کا نام تھا اس کے باپ کا نام الولید تھا لیکن سوار نے خالد بن ولید کی بجائے ابو سلمان کہلانا زیادہ پسند کیا اسے معلوم نہ تھا کہ تاریخ اسے خالد بن ولید کے نام سے یاد رکھے گی اور یہ نام اسلام کی عسکری روایات اور جذبے کا دوسرا نام بن جائے گا مگر تینتالیس برست کی عمر میں جب خالد مدینہ کی طرف جا رہا تھا اس وقت وہ مسلمان نہیں تھا چھوٹی چھوٹی جھڑکوں کے علاوہ وہ مسلمانوں کے خلاف دو بڑی جنگیں جنگ احد اور جنگ خندق لڑ چکا تھا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چھے سو دس عیسوی بروز سنوار پہلی وحی نازل ہوئی اس وقت خالد کے عمر چوبیس سال تھی اس وقت تک وہ اپنے قبیلے بنو مخزوم کی عسکری قوت کا قائد بن چکا تھا بنو مخزوم کا شمار قریش کے چند ایک معزز خاندانوں میں ہوتا تھا قریش کے عسکری امور اسی خاندان کے سپورٹ تھے قریش خالد کے باپ الولید کے احکام اور فیصلے مانتے تھے چوبیس برس کے عمر میں یہ حیثیت خالد کو بھی حاصل ہو گئی تھی مگر اس حیثیت کو ٹھکرا کر خالد ابو سلیمان مدینے کو جا رہا تھا وہ محسوس کرتا جیسے اس کی ذات سے کوئی قوت اسے پیچھے کو گسیٹ رہی ہو جب وہ اس قوت کے اثر کو محسوس کرتا تو اس کی گردن پیچھے کو مر جاتی لیکن اس کی اپنی ذات سے ایک آواز اٹھتی آگے دیکھ خالد تو ولید کا بیٹا تو ہے لیکن وہ مر گیا ہے اب تو سلیمان کا باپ ہے وہ زندہ ہے اس کے ذہن میں دو نام اٹک گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ایک نیا دین لے کر آئے تھے اور الولید جو خالد کا باپ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نئے دین کا بہت بڑا دشمن تھا باپ یہ دشمنی ورثے کے طور پر خالد کے حوالے کر کے دنیا سے اٹھ گیا تھا خالد کے گھوڑے نے پانی کی مشک پر اپنے آپ ہی رخ بدل لیا تھا خالد نے ادھر ادھر دیکھا اسے گول دائرے میں خجوروں کے درخت اور سہرہ کے جھاڑی نومہ درخت نظر آئے گھوڑا ادھر ہی جا رہا تھا نخلستان میں داخل ہو کر خالد گھوڑے سے کود گیا امامہ اتار کر وہ پانی کے کنارے دوزانوں ہو گیا اس نے پانی چلو بھر بھر کر اپنے سر پر ڈالا اور دو چار چھینٹے موں پر پھینکے اس کا گھوڑا پانی پی رہا تھا خالد نے اس چشمے سے پانی پیا جو صرف انسانوں کے استعمال کے لیے تھا یہ ایک چھوٹا سا جنگل تھا خالد نے گھوڑے کی زین اتاری اور زین کے ساتھ بندی ہوئی چھوٹی سی ایک دری کھول کر جھاڑی نومہ درختوں کے جھنڈ تلے بشائی اور لیٹ گئے وہ تھک گیا تھا تھوڑی دیر کے لیے سو جانا چاہتا تھا مگر اس کے ذہن میں یادوں کا جو قافلہ چل پڑا تھا وہ اسے سونے نہیں دے رہا تھا اسے سات سال پہلے کا ایک دن یاد آیا جب اس کی عزیزوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا اس منصوبے میں خالد کا باپ الولید پیش پیش تھا وہ ستمبر 622 عیسوی کی ایک رات تھی قریش نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوتے میں قتل کرنے کے لیے ایسے آدمی چنے تھے جو انسانوں کے روپ میں وحشی اور درندے تھے خالد قریش کے سرکردہ خاندان کا جبان تھا اس وقت اس کی عمر ستائیس سال تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی سازش میں شریک تھا لیکن وہ قتل کیے جانے والوں کے گروہ میں شامل نہیں تھا اسے سات سال پہلے کی وہ رات گزرے ہوئے کل کی طرح یاد تھی وہ اس قتل پر خوش بھی تھا اور ناخوش بھی خوش اس لیے کہ اس کے اپنی قبیلے کے ہی ایک آدمی نے اس کے مذہب کو جو بد پرستی تھی باطل کہہ دیا اور اپنے آپ کو خدا کا پیغمبر کہہ دیا ایسے دشمن کے قتل پر خوش ہونا فطری بات تھی اور وہ ناخوش اس لیے تھا کہ وہ اپنے دشمن کو للکار کر آمنے سامنے کی لڑائی لڑنے کا قائل تھا اس نے سوئے ہوئے دشمن کو قتل کرنے کی کبھی سوچی ہی نہیں تھی بہرحال اس نے اس سالش کی مخالفت نہیں کی لیکن قتل کی رات جب قاتل رسول خدا کو مقررہ وقت پر قتل کرنے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکان خالی تھا وہاں گھر کا سامان بھی نہیں تھا نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھوڑا تھا نہ اونٹنی قریش اس امید پر سوئے ہوئے تھے کہ صبح انہیں خوشخبری ملے گی کہ ان کے مذہب کو جھٹلانے اور انہیں اپنے نئے مذہب کی طرف بلانے والا قتل ہو گیا ہے مگر صبح وہ ایک دوسرے کو مایوسی کے عالم میں دیکھ رہے تھے پھر وہ سرگوشیوں میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے محمد کہاں گیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل کے وقت سے بہت پہلے اپنے قتل کی سازش سے آگاہ ہو کر یسرف یعنی مدینہ کو ہجرت کر گئے تھے صبح تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت دور نکل گئے تھے خالد کے ذہن سے یادیں پھوٹتی چلی آ رہی تھی ذہن پیچھے ہی پیچھے ہٹتے ہٹتے سولہ برس دور جا نکلا چھے سو تیرہ عیسوی کی ایک شام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پریش کے چند ایک سرکردہ افراد کو اپنے ہاں کھانے پر مدو کیا کھانے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مہمانوں سے کہا اے بنی عبد المطلب میں تمہارے سامنے جو تحفہ پیش کرنے لگا ہوں وہ عرب کا کوئی اور شخص پیش نہیں کر سکتا اس لیے کہ اللہ نے مجھے منتخب کیا ہے مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ تمہیں ایک ایسے مذہب کی طرف بلاؤں جو تمہاری دنیا کے ساتھ ساتھ تمہاری آقبت بھی آسودہ اور مسرور کر دے گا اس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی وحی کے نزول کے تین سال بعد اپنے قریبی عزیزوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی خالد اس محفل میں نہیں تھا اس کا باپ مدو تھا اس نے خالد کو مزاق اڑانے کے انداز میں بتایا کہ عبد المطلب کے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے ہم جانتے ہیں کہ عبد المطلب قریش کا ایک سردار تھا الولید نے اپنے بیٹے خالد سے کہا بے شک محمد کا خاندان عالی حیثیت رکھتا ہے لیکن نبوت کا دعویٰ اس خاندان کا کوئی فرد کیوں کرے اللہ کی قسم اور حبل اور عزا کی میرے خاندان کا رتوہ کسی سے کم نہیں کیا نبوت کا دعویٰ کر کے کوئی ہم سے انچا ہو سکتا ہے آپ نے اسے کیا کہا ہے خالد نے پوچھا پہلے تو ہم چپ ہو گئے پھر ہم سب ہنس پڑے الولید نے کہا لیکن محمد کے چچازاد بھائی علی نے محمد کی نبوت کو قبول کر لیا ہے خالد اپنے باپ کی تنزیہ ہسی کو بھولا نہیں تھا خالد کو چھے سو انتیس عیسوی کے ایک روز مکہ اور مدینہ کے راستے میں ایک نخلستان میں لیٹے ہوئے وہ وقت یاد آ رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی نبوت کو قریش کے سردار قبول نہیں کر رہے تھے اس نبوت کو لوگ قبول کرتے چلے جا رہے تھے ان میں افسریت نوجوانوں کی تھی بعض مفلس لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوصلے میں جان آ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ تیز کر دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدپرستی کے خلاف تھے مسلمان ان تین سو ساٹھ بتوں کا مزاق اڑاتے تھے جو کعوے کے اندر اور باہر رکھے ہوئے تھے طلوع اسلام سے پہلے عرب ایک خدا کو مانتے تھے اور پوجھتے ان بتوں کو تھے انہیں وہ دیویاں اور دیوتا کہا کرتے تھے اور انہیں اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں مانتے تھے وہ ہر بات میں اللہ کی قسم کھاتے تھے قریش نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس دین کا انہوں نے مزاق اڑایا تھا وہ مقبول ہوتا جا رہا ہے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ سرگرمیوں کے خلاف محاذ بنا لیا اور مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا خالد کو یاد آ رہا تھا کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گلیوں اور بازاروں میں لوگوں کو اکٹھا کر کے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے اور بتاتے دیکھا تھا کہ وہ تو انہیں نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان عبادت کے لائق صرف اللہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کے قائد قریش کے چار سردار تھے ایک تو خالد کا باپ الولید تھا دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا چچا ابو لہب تھا تیسرا ابو سفیان اور چوتھا ابو الحکم تھا جو خالد کا چچا ذات بھائی تھا مسلمانوں پر سب سے زیادہ ظلم و تشدد اسی شخص نے کیا تھا وہ جہالت کی حد تک کینہ پرور اور مسلم کچھ تھا اسی لیے مسلمان اسے ابو جہل کہنے لگے تھے یہ نام اتنا عام ہوا کہ لوگ جیسے اس کا اصل نام ہی بھول گئے ہیں تاریخ نے بھی اس پستا قد بھینگے اور لوہے کی طرح مضبوط آدمی کو ابو جہل کے نام سے ہی یاد رکھا ہے خالد کو یہ یادیں پریشان کرنے لگے شاید شمسار بھی قریش کے لوگوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کئی بار غلازت پھینکی تھی جہاں کوئی مسلمان اسلام کی تبلیغ کر رہا ہوتا وہاں قریش کے آدمی جا پہنچتے اور ہلڑ مچاتے تھے بد اخلاق اور دھدکارے ہوئے آدمیوں کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان کرتے رہنے کے کام پر لگا دیا گیا تھا خالد کو یہ اتمنان ضرور تھا کہ اس کے باپ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایسی کوئی گھٹیا حرکت نہیں کی تھی وہ دو مرتبہ قریش کے تین چار سرداروں کو ساتھ لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس یہ کہنے گیا تھا کہ وہ اپنے بھتیجے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتوں کی توہین اور نبوت کے دعوے سے روکے ورنہ وہ کسی کے ہاتھوں قتل ہو جائے گا ابو طالب نے ان لوگوں کو دونوں مرتبہ ٹال دیا تھا خالد کو اپنے باپ کی بہت بڑی قربانی یاد آئی امارہ خالد کا بھائی تھا وہ خاص طور پر خوبصورت نوجوان تھا وہ ذہین تھا اور اس میں بانکپن تھا خالد کے باپ الولید نے اپنے اتنے خوبصورت بیٹے امارہ کو قریش کے دو سرداروں کے حوالے کیا اور انہیں کہا کہ اسے محمد کے چچا ابو طالب کے پاس لے جاؤ اور اسے کہو کہ میرا بیٹا رکھ لو اور اس کے بدل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دے دو خالد اپنے باپ کے اس فیصلے پر کام پٹا تھا اور جب اس کا بھائی امارہ دونوں سرداروں کے ساتھ چلا گیا تھا تو خالد تنہائی میں جا کر رویا تھا ابو طالب سرداروں نے امارہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے آگے کر کے کہا اسے تم جانتے ہو یہ امارہ بن الولید ہے تم یہ بھی جانتے ہوگے کہ بنو حاشم نے جس کے تم سردار ہو ابھی تک اس جیسا سجیلہ اور عقل مند جوان پیدا نہیں کیا یہ ہم ہمیشہ کے لیے تمہارے حوالے کرنے آئے ہیں اسے اپنا بیٹا بنا کر رکھو گے تو یہ تمام عمر فرما بردار رہے گا اور اگر اسے اپنا غلام بناو گے تو قسم ہے اللہ کی تم پر اپنی جان بھی قربان کر دے گا مگر تم اسے میرے حوالے کیوں کر رہے ہو ابو طالب نے پوچھا کیا بنو مخزوم کی ماں انہیں اپنے بیٹوں کو نلام کرنا شروع کر دیا ہے کہو اس کی کتنی قیمت چاہتے ہو اس کے عوض ہمیں اپنا بھتیجہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دو قریش کے ایک سردار نے کہا تمہارا یہ بھتیجہ تمہاری رسوائی کا باعث بن گیا ہے اس نے تمہارے آباؤ اجداد کے مذہب کو رد کر کے نیا مذہب بنا لیا ہے کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ اس نے قبیلے میں آدمی کو آدمی کا دشمن بنا دیا ہے تم میرے بھتیجے کو لے جا کر کیا کروگے قتل قریش کے دوسرے سردار نے جواب دیا ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کریں یہ بے انصافی نہیں ہوگی تم دیکھ رہے ہو کہ ہم تمہارے بھتیجے کے بدلے تمہیں اپنا بیٹا دے رہے ہیں یہ بہت بڑی بے انصافی ہوگی ابو طالب نے کہا تم میرے بھتیجے کو قتل کروگے اور میں تمہارے بیٹے کو پالوں گا اور اس پر خرچ کروں گا اور اسے بہت اچھی زندگی دوں گا تم میرے پاس کیسا انصاف لے کر آئے ہو میں تمہیں عزت سے رخصت کرتا ہوں خالد نے جب اپنے بھائی کو وہ اپنے سرداروں کے ساتھ واپس آتے دیکھا اور سرداروں سے سنا کہ ابو طالب نے یہ سودا قبول نہیں کیا تو خالد کو دلی مسررت ہوئی تھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تم نے کیا بگاڑ لیا تھا ابو سلمان خالد کی ذات سے ایک سوال اٹھا اس نے خیالوں ہی خیالوں میں سر ہلایا اور دل ہی دل میں کہا کچھ نہیں بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم طاقتور ہے لیکن رکانہ بن عبدیزید جیسے پہلوان کو اٹھا کر پٹکنے کے لیے صرف جسمانی طاقت کافی نہیں رکانہ بن عبدیزید رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا جس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا یہ عرب کا مانا ہوا پہلوان تھا نامی گرامی پہلوان آئے جنہیں اس نے ایک ہی داؤ میں پٹک کر اٹھنے کے قابل نہ چھوڑا وہ وحشی انسان تھا صرف لڑنا مارنا جانتا تھا خالد کو وہ وقت یاد آنے لگا جب مسلمانوں کو دکھ گرنے والے تین چار آدمیوں نے ایک دن رکانہ پہلوان کو خوب کھلایا پلایا اور اس سے کہا کہ تمہارا بھتیجہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے ہاتھ نہیں آتا نہ اپنی تبلیل سے بات آتا ہے نہ کسی سے ڈرتا ہے اور لوگ اس کی باتوں کے جادو میں آتے چلے جا رہے ہیں کیا تم اسے سیدھا نہیں کر سکتے کیا تم میرے ہاتھوں اس کی ہڈیاں تڑوانا چاہتے ہو رکانہ نے اپنے چہرے پر مست بہنسے کا تاثر پیدا کر کے تکبر کے لہجے میں کہا تھا لاؤ اسے میرے مقابلے پہ لیکن وہ میرا نام سن کر مکہ سے بھاگ جائے گا نہیں نہیں میں اس کے ساتھ لڑنا اپنی توہین سمجھتا ہوں اس نے اکسانے والے آدمیوں کی بات نہ مانی وہ کسی پیلوان کو اپنے برابر سمجھتا ہی نہیں تھا مسلمانوں کے دشمن خاموش ہو گئے لیکن سوچتے رہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکانہ کے ہاتھوں گرا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تماشا بنایا جائے مکہ کے یہودی خاص طور پر رسول اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن تھے لیکن وہ کھل کر میدان میں نہیں آتے تھے وہ خوش تھے کہ اہل قریش آپس میں بڑھ کر ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہیں انہیں پتا چل گیا کہ قریش کے کچھ آدمیوں نے رکانہ پہلوان کو اکسایا ہے کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کشتی کے لیے للکارے لیکن وہ نہیں مان رہا تھا ایک روز رکانہ رات کے وقت ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ اس کے قریب سے ایک بڑی حسین اور جوان لڑکی گزلی چاندری رات میں لڑکی نے رکانہ کو پہچان لیا اور مسکرائی رکانہ وحشی تھا وہ رک گیا اور لڑکی کا راستہ روک لیا کیا تم جانتی ہو کہ عورت مرد کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے رکانہ پہلوان نے پوچھا کون ہو تم اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت اس مرد کو چاہتی ہے اس جوان لڑکی نے جواب دیا میں سبت بنتِ ارمن ہوں اوہ ارمن یہودی کی بیٹی رکانہ نے کہا اور لڑکی کے کندوں پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کر کے بولا کیا میرا جسم تجھے اتنا اچھا لگتا ہے اور کیا میری طاقت تمہاری طاقت نے مجھے مایوس کر دیا ہے سبت نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا تم اپنے بھتیجے محمد سے ڈرتے ہو کون کہتا ہے رکانہ نے گرج کر پوچھا سب کہتے ہیں سبت نے کہا پہلے محمد کو گراؤ میں اپنا جسم تمہیں انام میں دوں گی اللہ کے بیٹوں اور بیٹیوں کی قسم تیری بات پوری کر کے تیرے سامنے آؤں گا رکانہ نے کہا لیکن تُو نے غلط سنا ہے کہ میں محمد سے ڈرتا ہوں بات یہ ہے کہ میں اپنے سے کمزور کے ساتھ لڑنا اپنی توہین سمجھتا ہوں لیکن تیری بات پوری کروں گا مشہور مورخ ابن حشام نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود رکانہ پہلبان کو کشتی کے لیے للگارہ تھا لیکن دوسرے مورخ ابن الاسیر نے جو شہادت پیش کی ہے وہ صحیح ہے کہ رکانہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کشتی کے لیے للگارہ اور اس نے کہا میرے بھائی کے بیٹے تم بڑے دل اور بڑی جرت والے آدمی ہیں میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم جھوٹ بولنے سے نفرت کرتے ہو لیکن مرد کی جرت اور صداقت کا پتہ اکھاڑے میں چلتا ہے آؤ میرے مقابلے میں اکھاڑے میں اترو اگر مجھے گرالو تو میں تمہیں اللہ کا بھیجا ہوا نبی مان لوں گا اللہ کی قسم تمہارا مذہب قبول کر لوں گا لیکن یہ ایک بھتیجے اور چچا کی کشتی نہیں ہوگی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکانہ کی للگار کے جواب میں کہا ایک بت پرست اور سچے دین کے ایک پیغمبر کی لڑائی ہوگی تو ہار گیا تو اپنا بادہ نہ بھون جانا مکہ میں یہ خبر سہرہ کی آندھی کی طرح پھیل گئی کہ رکانہ پہلوان اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کشتی ہوگی اور جو ہار جائے گا وہ جیتنے والے کا مذہب قبول کر لے گا قریش کا بچہ بچہ مرد و زن اور یہودی حجوم کر کے آگئے مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی وہ تلوانوں اور برچیوں سے مسلح ہو کر آئے کیونکہ انہیں خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ قریش کشتی کو بہانہ بنا کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیں گے عرب کا سب سے زیادہ طاقتور اور وحشی پہلوان رکانہ بن عبدیزید رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے پہ اترا اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تنزیہ نظر ڈالی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پھبتی کسی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل خاموشی اور اتمنان سے رکانہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے رہے کہ وہ بخبری میں کوئی داؤ نہ کھل جائے رکانہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اردگرد یوں گھوما جیسے شیر اپنے شکار کے اردگرد گھوم گیا ہو اور اب اسے کھا جائے گا موسیقی